اگر یہ بات ہے کہ ملٹری اور جوڈشی کے اتصاب ہونا چاہیے اس کا فیصلہ پارلمنٹ ہی کرے گی کوئی شخص نہیں کرے گا فوج اور عدلیہ کا احتصاب نماز شریف کی اپنی رائے ہے احتصاب کرنے کا فیصلہ پارلمنٹ کرے گی کسی شخص کے کہنے پر احتصاب نہیں ہوگا وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے اپنی ہی پارٹی صدر کے مطالبے کی مخالفت کر دی بہت سے خدشات پیدا ہوتے ہیں جب آپ ایک عدالت کو بند کرتے ہیں بند کمرے کی عدالت جو ہوتی ہے وہ اس کا جمہوریت میں وجود نہیں ہوئی اقامہ برنواز شریف کو نکالے جانے کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں موسیقی قوم حکومت اور پاک فوج ایک جسم ہے جو اس طرح متحد ہے اس میں کسی قسم کی نہ کوئی درار ہے نہ کوئی اس میں فرق ہے احسن اقبال کہتے ہیں میں نے بیان دیا فوج نے وضاحت کر دی بات ختم پاک فوج کی پشت پر حکومت کھڑی ہے حکومت کی پشت پر پاک فوج ہے قوم حکومت اور پاک فوج ایک جسم کی طرح ہے وزیر داخلہ کی کیپٹن حسنین کے گھر آمد پر گفتگو وزیر قضانہ نے ملکی معیشت پر خدشات بے بنیات قرار دے دیئے کہتے ہیں پہلی سہ ماہی میں سات سو پینسٹھ ارب روپے محصولات اکھٹے کیے پانچ سو ستر ارب سوموں کو دیئے کوشش ہے کہ روا مالی سال چھ فیصد ترقی کا حدف حاصل کریں احدہ پارٹی کی امانت ہوتا ہے فیصلہ پارٹی اور وزیراعظم کریں گے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی اور وزیراعظم اور قوم کی امانت ہے تو جس طرح پارٹی اور وزیراعظم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ وہ ہم اس کو شریف خاندان اور عصاق دار کے خلاف دائر ریفرنسز کا معاملہ ڈپٹی چیئرمن کی سربراہی میں نید حکام کی نگران جس سے ملاقات جمعے کو احتساب عدالت میں ہونے والی ہنگا مارائی سے احگا کیا کارکنوں کے بہمی اختلافات سے الیکشن میں مطلوبہ نتائج نہیں ملے اختلافات ختم کیے جائیں مریم نواز کی این ایک سو بیس پر انتخابی مہم چلانے والے کارکنان سے گفتگو کامیابی پر شاباش اور اختلافات پر سرزنش کہا مختلف علاقوں سے ہر نافسوس ناپ ہے میں مسلح فواج کے پیچھے کھڑا ہوں بھئی مسلح فواج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے مسلح فواج کو تیرے جیسے انسان کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے وزیر قانون پنجاب رانہ سنواللہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کے بیان کی تائید کرتا ہوں نیاب عدالت نے مقبول لیڈر پر اجلت میں مقب میں چلائے عمران خان پر بھی تنقید بولے فواج کو عمران خان جیسے شخص کی ضرورت نہیں پوری قوم فواج کی پشت پر کھڑی ہے اساسوں کی تفصیلات کیوں جمع نہیں کرائیں الیکشن کمیشن نے دو سو اکسٹھ عرقین پارلیمنٹ کی رکنیت موطل کر دی چھ سینیٹرز اور اکتر عرقین قومی اسیمبلی کی رکنیت موطل پنجاب اسیمبلی کے چوراسی سندھ کے پچاس کے پی کے ارتس اور بلوچستان اسیمبلی کے گیارہ عرقین بھی شامل میرے سامنے کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا گیا جن بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات پیش کی گئیں وہ میں نے نہیں کھولے اساس سجاد ریفرنس میں گواہ تاریخ جاوید کا بیان عساق دار کے وکیل خاجہ حارس نے بیان کو مسترد کر دیا عدالت نے مزید دو گواہوں عبد الرحمن گوندل اور مسود غنی کو 18 اکتوبر کو طلب کر لیا نا اہلی کیس عمران خان نے نیازی سرویسز کا بینگ ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا چھ ہزار پاؤنس کا ریکارڈ سپریم کورٹ کے پاس ہے شیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا ٹوئیٹ کہا ریکارڈ باحفاظت رکھنے پر جمائمہ کا شکر گزار بارڈی فنڈنگ کا معاملہ ہائی کورٹ میں زیرے التوا ہے پی ٹی آئی کی تفصیلات کسی کو فراہم نہیں کر سکتے جو تفصیلات جمع کرائی گئیں ان کا جائزہ لیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس میرمان ملک میں درجنوں گاڑیوں کا پروٹکول لے کر چلنے والوں کا لندن میں چالان نواز شریف کو غلط گاڑی پار کرنے پر 65 پاؤنس کا جرمانہ چودہ روز میں ادائیگی نہ کرنے پر 130 پاؤنس جرمانہ بھرنا ہوگا خادمیالہ کے پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے دعوے دھرے رہ گئے چنیوٹ کے سرکاری سکول میں کم سن بچوں سے جبری مشفقت لیے جانے کا انکشاف اساتذہ نے مستقبل کے میماروں کے ہاتھ میں کتابوں کے بچائے جھاڑو تھما دی خیبر پختونخواہ میں ڈینگی نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار سو بارہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی صوبے میں اب تک ڈینگی سے متاثرات پچپن افراد جاں بھاگ ہو چکے ڈینگی وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار عالمی دارہ صحت نے ویکسین کو قابل استعمال قرار دے لیا محکمہ صحت کے مطابق ویکسین جلد پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی دنیا کو یہ نہیں دکھانا کہ لاہور کے حالات بہتر ہے ہم نے پورے پاکستان کے حالات بتانے کہ ہر جگہ میچز ہو سکتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل ٹریکٹ ہونی چاہیے دنیا کو بتانا ہے صرف لاہور ہی نہیں پورا پاکستان محفوظ ہے سابق کپتان شاہد افریدی کا تقریب سے خطاب فیفا کی جانب سے پاکستان فٹبال کو موطل کرنے کے خلاف لاہور میں فٹبالرز سرکھوں پر آ گئے حکومتی مداخلت فیفا ہاؤس پر قبضے اور اکاؤنٹس منجمت کرنے کے خلاف احتجاجی مسائرہ کوئیٹا میں ہونے والے تین تیس میں نیشنل گیمز میزبان بلوچستان حکومت کی درخواست پر ایک بار پھر ملتوی اب گیمز اگلے برس اپریل میں ہوں گے افغانستان میں دیر پہ امن و استحکام کے لیے چار ملکی گروپ کا اجلاس مسخت میں اختتام پذیر پاکستانی وفد کی قیادت سکتری خارجہ تحمینا جنجوانے کی موسیقی موسیقی